لا بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب سنہری تفسیر قرآن تقریباً دس مجلدات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جسے خصوصی طور پر ہر مسلم گھرانے کی زینت بننا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگ وقتاً فوقتاً درس قرآن کی صورت میں جہاں مساجد اور مدارس میں استفادہ کرتے رہتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سنہری درس قرآن اور سنہری تفسیر قرآن سے اپنے قلوب کو منور کیا جائے ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب نے بچوں کے لیے جو قرآنی واقعات لکھیں وہ خیالی یا فرضی نہیں بلکہ انہوں نے قرآن کے مختلف آیات میں سے ایک ایک سبق آموز واقعہ مرتب کیا ہے سنہری تفہیم قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل بدانوی نے قرآنی موضوعات پر بچوں کے فہم کے مطابق جو لکھا ہے اسے طویل نہیں کیا مقتصندار میں بھرپور بات کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب کو ان کے اس کارنامے کو جس کو بجا طور پر ایک کارنامہ کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر اسماعیل بدانوی صاحب کی جو قاوشیں ہیں خاص طور پر یہ جو سنہری تفسیر قرآن ہے اس نے اسماعیل بدانوی صاحب نے کچھ اسی طرح کا کام کیا ہے کہ قرآنی آیات کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے تحت کوئی کہانی کوئی واقعہ جو ہے وہ درج کیا ہے ڈاکٹر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر کتاب تصنیف کی اس نوعیت کی محصوشتوں کے یہ بکمال اور یہ خلال جو عرصہ دراز سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں قرآن سب کے لئے ہدایت ہے لیکن کبھی کسی بھی اس موضوع پر کوئی تفسیر نہیں کلامی تفسیریں، عدبی تفسیریں، تاریخی تفسیر ہے اور فقہی تفسیر ہے لیکن بچوں کے لیول پر آ کر لکھنا ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ پھر ایک ڈاکٹر کے لئے بچہ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ محض سنیری تفسیر قرآن کی تقریب رونمائی نہیں ہے بلکہ اتفال امت کے لئے نئے چراغوں کی روشنی کا اعتمام ہے ان کی روحانی اور فکری حفاظت کا سامان ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا تو نسل نو کے لئے یہ صبح نو کا پیغام بھی ثابت ہوگی آپ نے یقیناً وہ کام کیا ہے جس سے اللہ رسول بھی راضی ہوگا اور یقیناً ہمارے اصلاح بھی راضی ہوں گے اور پھر آپ کے والدین جہاں وہ بھی راضی ہوں گے ادارے پر کام انجام دیا ہے اس وقت تو عام مسلمان بھی بچہ ہے تو یہ سے بچوں تک کی محدود نہیں ہے یہ یہ تو لب یہ کہ اگر کالیج لیویل گندر بھی ہم اس کو اس طرح شامل کریں تو وہ بھی مناسب ہوگا پر اسماعیل بدعیونی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کے تیس سپاروں کو ان دس جلدوں میں ڈائلاغز اور مقالمہ کے ساتھ بالخصوص کہانیوں کی صورت میں مرتب کیا ہے اور ہر سپارے میں تقریبا قرآن مجید کی مجالس کی چار سے زیادہ نشستیں آپ نے اس میں تحریر فرمائی ہیں ہمارے یہاں عدب اتفال یعنی بچوں کے عدب کے حوالے سے کام بہت کم ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے عدب پر کام کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ بچوں کی سطح پر جا کر ان کی نفسیات کو ان کے مزاج کو ان کی عمر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بات ان کے لیے تحریر کرنا کہ وہ اسے پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں اس میدان میں ڈاکٹر اسمال بدعیونی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ بہت لائک تحسین ہے کہ آپ نے نہ صرف اس کو اپنا مرکز و محور بنایا بلکہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسمال بدعیونی صاحب کو اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن مجید کی تعلیم امت کے بچوں کے لئے نوجوانوں کے لئے ایسے ہی ہے کہ وہ شیطان اور نفس کے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکیں یہ وہ چھت کا کام کری ہے اس کا پڑھنا سمجھنا کہ یہ آسان ہے تو یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اسی لئے لکھی گئی ہے تاکہ بچے اس کو پڑھ لیں اور شیطان اور نفس کے درندے سے محفوظ رہ سکیں تو جو ایجوکیشن کی انڈسٹری ہماری ہے وہاں پر اس کو فروق دیا جائے اور وہاں پر اس کو کہا جائے کہ اس کو طریقے سے چلیبرٹس کا حصہ بنایا جائے تو یقین ہمارے لئے ایک بہت بڑا کارنامہ ہو گئی یہ عام مسلمان کے لئے اس کو قرآن اور پھر ان کی جہدیسی کتاب ساتھ میں ہے اگر دونوں کو ساتھ میں رکھا جائے اور دونوں کے سرکی عیدہ یقین ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے قلعہ مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس سے زیادہ قوت عطا فرمائے ڈاکٹر اسماعیل بدعیونی نے خاص طور پر اس کتاب کے ہر جلد کے آخر میں اس بات کو ضرور منشن کیا ہے ہر مجلس کے آخر میں کوشش کی ہے کہ اس کا احتمام کیا جائے کہ آج ہم نے کیا سیکھا اور اس کے ساتھ پھر عملی مشک کی صورت میں آپ نے آخر میں چارٹس بھی دے دی ہیں کہ جن کو باقیدہ بچے اپنے ہاتھوں سے پر کرتے ہوئے یقینا ایک عملی سرگرمی کے ساتھ قرآن مجید کی ان نشستوں کو اپنے قلب و ذہن میں بہت بہتر انداز سے سمو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک علم دوست انسان ہے اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی ذات سے لوگوں کو نفع تو پہنچتا ہے اور کبھی ضرر نہیں پہنچتا اور ہمیشہ آپ یہ عالم اسلام کے لئے بالخصوص نوجوان نسل کے لئے آپ جس طرح سے وقتاً فوقتاً اپنے لیکچرز کی صورت میں اور اپنے تحریروں کی صورت میں آپ جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرض کفایہ ہے جو خدمت اللہ تعالیٰ اس وقت ڈاکٹر اسماعی البدایونی صاحب سے لے رہا ہے اس کتاب کو بچوں کے لئے تصنیف فرمایا اور یقیناً اس کتاب کا مطالعہ ہمیں علمی طور پر بہت نفع تا فرمائے گا لہ بھی تُو قلم بھی تُو تیرا وجود الکتاب